السلام علیکم میرے چینل پر ایک بہت پھر آپ سب کو بہت بہت خوشحاب دیل حلطاف حسین صاحب اور ان کے تمام تر کارکن اب جس طرح تیزی سے نظر آ رہے ہیں ورکنگ کرتے ہوئے خواہ اس میں عورتیں ہوں یا بزرگ ہوں یا جوان ہوں تمام لوگ اپنا اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح شامل کر رہے ہیں چاہے وہ وال چوکنگ کی صورت میں ہو چاہے بینر بنانے کی صورت میں چاہے لوگوں سے ملنا ملانا ہو لوگوں کو کنونس کرنا ہو وہ تمام تر صورتحال اکثر تبدیل ہوتی ہوئی کیسے نظر آ رہی ہیں اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ اب جانے کو ہے نئی اسٹیبلشمنٹ آنے کو ہے جس میں کافی پہلے نامزدگیاں ہو چکی ہیں کچھ اپنی سیٹوں پہ اپنی شستوں پہ براجمال ہو چکے ہیں کچھ نے ہونا ہے تو ایک مشرف ٹائم کے بعد سے اب جو ہے وہ دوبارہ سے مہاجر اسٹیبلشمنٹ آنے کو ہے خواہ وہ کسی زبان سے یا قبائل سے تعلق ہو لیکن مہاجر کسی نہ کسی طریقے سے مہاجر ہیں اور مہاجر اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے سٹرونگ ناؤ جس طرح مشرف صاحب کے زمانے میں تھی لیکن اب یہ جو آنے والی مہاجر ہے یہ بھی کافی مضبوط اور اچھی گھرپ رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اسے امیدیں یہ وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ کراچی میں رہنے والے مہاجر ہوں چاہے ہیدر آباد میں ہوں چاہے شکھر میں ہوں چاہے ٹنڈو اللہ یار میں ہوں چاہے میرپل خاص میں اور دیگر اور کئی شہروں میں بسنے والوں سب کے لیے باعث خوشی و باعث مسررت کا باعث مسررت ہوں گی آنے والے چند دنوں میں تو یہ تمام تر جو تیزیاں ہیں اور رونہ کے جو اس طرح سے بحال ہوتی جاری ہیں یہ تمام تر اسی شاخصانہ ہے ان سے یہ ہے کہ امیدیں وابستہ یہ کی جا سکتی ہیں جو اتنے سالوں کی نائنصافیاں ہیں اس کا مداوہ ہو کافی حد تک ناسائی کسی نہ کسی حد تک تو لگ اسی طرح رہے سننے میں بھی اسی طرح آ رہے کہ الداوسین صاحب کی جب واپسی ہوگی تو وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ واپسی ہوگی اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط گریب کے ساتھ کراچی پر ان کا کنٹرول ہوگا تو اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت لوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ